نمسکار میں حسین وزوی آج دیش اور دنیا ایک عدبت گھٹنا کی گواہ بنی جو چاند سورج کی روشنی سے خود چمکتا ہے اس نے آج سورج کو ہی ڈھک لیا اور اس کے بعد ایک ایسی خوبصورت تصویر دکھی جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے اس سے جڑی ہوئی بیس عدبت تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں دنیا نے صدی کا سب سے بڑا سوری گرہن دیکھا گرہوں کی چال کا ایسا سائیوں بنا کے دھرتی پر دن میں اندھیرہ چھا گیا اور آسمان میں دکھا ایک الوقک نظر رنگ آف فائر یہ تصویریں گجرات کے گاندھی نگر کی ٹھیک تو پہل بارہ بچ کا چھے منٹ پر چندرمہ نے ایسی چال چلی کہ اس نے سورج کو پوری طرح سے ڈھک لیا آسمان میں اندھیرہ چھا گیا دہرادون سے بھی سورج گرہن کی ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں یہاں بھی عدبت رنگ آف فائر دیکھنے کو ملا یہاں قریب ایک منٹ تک ایسا الوق ایک نظارہ دیکھتا رہا ہے کرکشیتر سے بھی سورج گرہن کی عدبت تصویریں آئیں ہیں یہاں بھی رنگ آف فائر دیکھنے کو ملا دیکھئے کیسی عدبت تصویریں ہیں اب لخناؤں کی تصویریں دیکھیں لخناؤں میں قریب بارہ بجے سورگرہن کا ایسا نظارہ دکھا دے چندرمہ نے قریب قریب سورج کو پوری طرح سے ڈھک لیا ہے لخناؤں میں چاند نے سورج کو 85 فیصیدی تک ڈھک دیا اب کویمبتور کی تصویریں دیکھئے لال سورج کو چاند نے دھیرے دھیرے ڈھکنا شروع کیا تو کچھ ایسا نظارہ دکھا دے تملناڈو کے کئی شہروں میں چندرگرہن کی ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملے گئے پنجاب کے امرتصر میں چندرمہ نے سورج کو قریب قریب پوری طرح سے ڈھک لیا تصویروں میں دیکھئے سورگرہن کا یہ الوقک نظارہ جمہو کشمیر میں بھی سورگرہن کی ایسی ہی تصویریں دیکھنے کو ملے گئے یہاں سورج اید کے چاند کی طرح دکھا پر کتنا تھا کہ سورج ایسا چاند کی وجہ سہی دیکھ رہا ہے پشن منگال کی راجدھانی کولکتا میں دن میں بادل چھائے رہے لیکن جیسے ہی کالے بادل چھٹے سورج آدھا دیکھا یہاں چاند نے سورج کو قریب 60 فیصیدی تک ڈھک دیا جس کے بعد کچھ ایسا نظارہ دیکھا دلی میں بھی سورگرہن دیکھا دلی میں قریب ساڑھے تین گھنٹے تک سورگرہن دیکھائی دیکھا کئی علاقوں میں ایسا نظارہ دیکھا جہاں سورج 90 فیصیدی تک چاند سے ڈھک گیا تھا ممبائی میں بھی قریب 10 بجے سورگرہن شروع ہوا دیکھئے یہ ممبائی سے سورگرہن کی تصویریں ہیں جس سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے اسے ہی اس نے ڈھک دینا سورگرہن بھارت کا کئی شہروں میں دیکھا گیا دیکھئے بیہار کی راجدھانی پٹنا سے کیسی تصویریں سامنے آئیں ہیں پٹنا کے سائن سینٹر سے لی گئیں تصویروں میں ساف ساف دکھا جا سکتا ہے کہ چندرمہ نے سورج کے حصے کو گھیر رکھا ہے پٹنا میں قریب 80 فیصیدی سورج کو چاند نے ڈھک لیا تھا جائپور میں بھی سورج کے قریب 80 فیصیدی حصے کو چاند نے ڈھک دیا تھا قریب 17 بجے جائپور میں گرہنڈ شروع ہوا دھیرے دھیرے چاند نے سورج کو ڈھکنا شروع کیا اور دوپہر 11 بج کر 55 منٹ پر گرہنڈ سماپت ہوا احمد آباد میں بھی قریب 70 فیصیدی سورج کو چاند نے ڈھک دیا جس کے بعد کچھ ایسی تصویریں سامنے آئیں بجرات کے کئی شہروں میں سورج گرہنڈ دیکھا گیا اب ادھاوی میں سب سے پہلے یہ سورج گرہنڈ دیکھا گیا دیکھئے کیسے سورج اور دھجتی کے بیچ چاندرمہ آیا اور اپنی گتی سے اسے پار کر گیا لیکن اس بیچ اب ادھاوی میں جب 9.30 بجے تو کچھ دیر کے لیے اندھیرہ چھا گیا دوبائی سے بھی کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آئیں یہاں سورج گرہنڈ کے دوران اندھیرہ چھا گیا دوبائی میں بھی سورج گائب ہو گیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چاند چھٹا اور سورج کی روشنی دوبارہ دکھائی تھی امان کی اس تصویر کو دیکھئے یہاں ویرنگ آف فائر جیسا نظارہ دیکھنے کو ملا یہاں قریب 99 فیصدی سورج کو چاندرے کور کر دیا جس کے بعد کچھ ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا کارٹ مانڈو میں بھی سورج گرہنڈ کے عدبت تصویریں سامنے آئیں دیکھئے لال سورج اور اسے گھیرے سامنے چندرمان ایسا لگ رہا ہے مانو چاند کے سامنے آنے سے سورج گسے میں لال ہے نپال میں قریب 60 فیصدی سے زیادہ سورج کو چاندرے ڈک رکا تھا سورج گرہنڈ کا یہ نظارہ پاکستان کے کراچی شہر کا ہے پاکستان میں گرہنڈ صبح 9 بچ کر 50 منٹ پر شروع ہوا اور قریب 1 بچ کر 10 منٹ پر ختم ہوا